موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ اسلام علیکم انگو ریوننگ میں ہوں مہر بخاری ساتھ گھنٹے کی پرسرار گم شدگی اور پھر پرسرار خاموشی کے بعد خیبر پختون خواہ اسیملی سے منظر عام پر آنے والے وزیرعالہ علی امین گنڈا پور کا پہلا بازابتہ بیان سامنے آ گیا ہے وزیرعالہ خیبر پختون خواہ نے ایک بار پھر اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان کے نظریے پر قائم ہوں مجھے کوئی جھکا نہیں سکتا اداروں سے درخواست ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھیں وزیرعالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور نے ایک بار پھر اسی لبو لہجے میں یہ بیان جاری کیا ہے کہ پولیسی سوفیئر اپ ڈیٹ کی ہے تو سوفیئر یہاں سے بھی اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے سوپرینٹینڈنٹ جیل کو یہ بتانا پڑے گا کہ کس کے کہنے پر قانون توڑ کر لوگوں کو جیل سے باہر نکالا توتے کی طرح میں بلواؤں گا وگر نہ سوفیئر اپ ڈیٹ ہوگا وزیرعالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا ہے کہ پتا چلا ہے کہ میں نے ڈی ایس پی کی کنپٹی پر بندوق رکھی ہے جلسے کے راستے میں نیلی وردی والا اسلامباد پولیس کا بندہ دیکھا تک نہیں میرے سے ذاتیات کر رہے ہو اب تم سے نام بلواؤں گا پوچھوں گا کس کے کہنے پر کیا یہ دھمکی نہیں اصلاح ہے سخت لبولیجے کے ساتھ وزیرعالہ خیبر پختون خواہ کا کہنا ہے کہ کسی کے کان پر جھو تک نہیں رینگی للکاروں تو بات پسند نہیں آتی میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں ملازم ہوں مزارہ ہوں جواب دینا پڑے گا جواب نہیں دیں گے تو آواز انچی کروں گا اور نکلوں گا اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام شہدہ اور ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں غلط پولیسی والوں کو کہتا ہوں کہ ان پر رحم کھالو تمہیں سوچ نہیں آتی احساس نہیں ہوتا وزیرعالہ کا یہ بیان ابھی سے کچھ دیر قبل سامنے آیا ہے اور یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پارلیمان میں حکومت نے اپوزیشن کو مساق پارلیمنٹ کی دعوت دے دی ہے آئین کی پامالی موزز ایوان کی بے توکیری جمہوریت کی بے قدری اور عوام کے منتخب نمائندوں کی بے عزتی کے بعد مساق پارلیمنٹ کی تجویز پارلیمانی کاروائی چلانے کے لیے سولہ رکنی کمیٹی کی متفقہ طور پر منظوری کل تک منتخب نمائندوں کو گرفتاری سے بچانے میں ناکام کسٹوڈیون آف دہ ہاؤس آج گرفتار عرقین اسیملی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے اور ساجنٹ عوامز کو موتل کر کے یہ تاثر دیتے رہے کہ انہوں نے آگ کا دریا پار کر لیا خوب تماشا لگانے اور خوب تماشا بننے کے بعد مگر اب ارادے مساق پارلیمنٹ کے ہیں ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر بہتری کی خاطر کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے جو جو انسیڈنس ہوا ہے اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کروں گا پلیز میری ریکویس ہے یہ موقع ملے اکیلی گورنمنٹ نہیں چلا سکتی اکیلی اپوزیشن نہیں چلا سکتی میں ریکویس کروں گا کہ ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں سپیشل کمیٹی می بی کانسٹیٹیوٹیڈ بائی دی آنڈرابل سپیکر کمپرائزنگ سکسٹین میمبر آف تی نیشنل اسیمبلی فرم ٹریجوری آنڈ اپوزیشن بینچز جمہوریت کی سر بازار رسوائی کا یہ سودا پہلی بار نہیں ہوا نہ اسیمبلی چور کہلاتی نہ منتخب نمائندے نہ اہل ٹہرتے نہ ہی مقدس ایوانوں میں اللہ کسو ناموں کے سائد تلے کھڑے ہو کر کالے قانون بنائے جاتے تو آج پارلیمنٹ کی تقریم پر نہ کب زنی ہوتی نہ ہی یوں آئینی اور جمہوری زابطے تار تار ہوتے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج فنکشنالیٹی کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایوان میں بات کی ہے ملاحظہ کیچے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گزرتے وقتوں میں ایسی ہی دھینگا مشتی کے بطن میں چارٹر آف ڈیموکرسی نے جنم لیا اور آج مساکے پارلیمنٹ نے اور یہ بات ایک بار پھر ہو رہی ہے کہ کس طرح پارلیمنٹ کو فال بنایا جائے کل بھی جب ایوان کے منتخب نمائندوں کو نکاپوش اٹھا کر لے گئے تو حکومت کے سینئر ترین وزیر اس واقعے کی مضمت کرنے کو تیار نہیں تھے اور آج بھی فاجہ آسے ویوان میں کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ پارلیمان میں ریڈ لائنز کروس ہوئیں تو جلسے میں کئی ریڈ لائنز کروس ہوئیں اگر جو تقاریر ہوئیں پوسن یہاں جلسے میں اور جو لینگویج چیف منسٹر کے پی نے استعمال کی اگر وہ لینگویج استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے نہ نہ ہوتا اگر یہ واقعہ آئیسولیشن میں ہوا ہوتا اس ریاکشن میں نہ ہوا ہوتا تو محس کو ضرور کنڈیم کرتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی یہاں پہ نکاپوش لوگوں کا آنا پولیس کا اندر آنا یہ ہماری ایک کولیکٹیو جو ہے ہمیں وائلیٹ کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک شخص جو ہے وہ آ کے گالی دے کے فیڈریشن کو چیلنج کر کے آئین کو چیلنج کر کے وہ چلا جاتا ہے کوئی اس کو بھی تو کنڈیم کرے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پولیس کا آنا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث سے شرم ہے اصول و نظریات کی بس یہ سیاست ہے اور اس سیاست میں مساکہ پارلیمنٹ پر کمیٹی کی منظوری اور گرفتارہ رکین کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود مگر آپوزیشن تاحال سپیکر کے اقدامات سے مطمئن نہیں چیمن تحریق انصاب بیرسٹر گوھر خان آج بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ نکاب پوش پارلیمنٹ میں داخل کیسے ہوئے انہوں نے دروازے کیسے کھولے لائٹیں آف کس نے سپیکر ہمارے دس سمنے صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا وہ ایوان کے اندر موجود تھے نکاب پوش آئے ہیں ہر دروازہ کھولا گیا ہے وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے تھے وہ لائٹیں کس نے آپ کی آپ بھرائے میرا بانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپینٹ کر لیں آج عمر یو بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ ایف آئی آر پولیس کے اے ایس آئی کی بجائے اداروں کے ڈائریکٹرز کے خلاف کاٹی جائے اہم معاملہ ہے اور اس اہم معاملے کی تحقیقات کے لیے سپیکر نے آج وزارت داخلہ کو بزابتہ خط بھی لگ دیا ہے خط میں وزارت داخلہ سے یہ کہا گیا ہے کہ گرفتاریوں کے حوالے سے تحقیقات کریں اور رپورٹ سپیکر قومی اسیمبلی کو پیش کریں یہ تحقیقات ہوں گی رپورٹ آئے گی تو سپیکر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لے گا ناظرین دہشگردی کے ان دفاعات جو پی ٹی آئے پہ لگائی جا رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی جو خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے مگر مساق پارلیمان کی خواہشات بھی ہیں کمیٹیوں کا قیام بھی ہے کیا گرفتاریوں کی انتازہ ترین سیزن میں مساق پارلیمنٹ ہو پائے گا کیا کارروائیوں کے زیرہ تاب اپوزیشن حکومت سے بات اور ہاتھ ملانے پر رضا ماند ہوگی بات کریں گے دو معروف سینئر صحافی کاشف اباسی اور محمد مالک ہمارے ساں موجود ہیں مالک ساں فرمائیے گا کہ سپیکر نے فوٹیجز منگوالی ہیں مگر اندھیرہ ہے لائٹے بند ہیں کچھ دکھائی دے نہیں رہا خط بھی لگ دیا ہے وزارت داخلہ کو بھارہا حکومت بزد ہے کہ on the premises کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئیں مگر جو بیانیاں بڑھتا چلا جا رہے جو زور پکڑ چکا ہے کیا حکومت آپ کو بیک فوٹ پہ نہیں نظر آرہی پہلے تو ان کو پورے نمبر ملنے چاہیے اس گورنمنٹ کو جو یہ پولٹیکل میں تو اس کو فوڈر لائے want of a better word stability کہوں گا دیکھیں KPK کے چیفن اس طرح جو تکریر کی اور جس قسم انہوں تکریر کی اور جو جنللسٹوں کے بارے میں باقی لوگوں کے بارے میں مدرکہ ایک نیو لو سیٹ پھر بڑی سیریز باتیں بھی ہوئیں الزامات بھی ہوئے دھمکییں بھی ہوئیں انہوں نے یہ چاہیے تھا کہ تمام پروگرامز وہ سپیس ڈسکس کر رہے ہوتے ہم لوگ کہ اچھا کیا اس کی کانوٹیشنز ہیں کیا اس پر خان صاحب کو فائدہ ہوا نقصان ہوا کیا ہوا اگر خان صاحب کے کہنے پر تقریر ہوئی ہے تو کیا خان صاحب نے بالکل امید چھوڑ دی ہے کہ کوئی ڈائلوگ اپنی ہوگا اگر ایسی پوائنٹ آف کانفلکٹ آگیا ہے تو اس کا کیا نیشنل اسیمبلی پولٹیکل ہرائیزن پہ کیا ہوگا اس کا اور ہم بات کیا کر رہے ہیں نکاب پوشوں نے دس گز اندر سے پکڑے دس گز باہر سے پکڑے پارلیمنٹ کا کیا آج گورنمنٹ ڈاک میں کھڑی بھی ہے کوٹ آف پبلک کپینیم نے گورنمنٹ دیفنسیف کے آئی بھی ہے مجھے اب ایک بات بتائیں ان کو ملا کیا اس چیز سے چھوڑ دے کے بطیاں بند تھیں پولی تھی ٹی وی سکرین چل رہی تھیں کہ پولیس آئی بھی ہے پکڑنے بیٹھی بھی ہے اس وقت چاہیے تھا سپیکر صاحب انٹرین کرتے اگر کرنا تھا اب تو گونگلوں سے مٹی چھارنے والی بات ہے نا آپ نے ساجن ارام کو نکال دیا سسپینٹ کر دیا کچھ اور لوگوں کو کر دیا وہ دیار دیار ناٹ کے درجہ کم کر رہا ہوں لیکن دیاری سکیم آف تینس تو دیاری نو بڈی ان کو آپ نے چار لوگوں کو سسپینٹ کر دیا تو کیا کر دیا آج آپ کے ایلائز اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ وٹ گوز آراؤن کمز آراؤن آئی بلاول بھٹو صاحب کی بڑی انٹرسنگ سپیش تھی جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں کل کو پھر ہم بھی اسی داری ریسٹ ہوں گے سب کچھ ہوگا ایک پورا ہی جو تماشا لگا ہے مجھے مہر آپ بتا دیں اس کا کوئی ریشنیل یہ لوجک آپ کو سمجھ آتی ہے اگر آپ پکڑ بھی لیتے لوگ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کل کو بیلز ہو جائیں گی ایک دن کی بات بھی نہیں ہے گھنٹوں میں بیلز ہوں گی مجھے تو لوجک ہی سمجھ نہیں آئی کہ what was the point frankly اور اس میں سے لیا کیا ہے گورنمنٹ کو ملا کیا ہے سوائے بدنامی کے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے زمانے میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا یہ اور ہوا بھی تب ریٹ پڑی تھی آپ کو یاد ہے ایم این اے ہوسٹل کے اوپر لوجز کے اندر پارلمنٹ لوجز میں وہاں بھی ہم نے اسی قسم کے سینز دیکھے تو کہے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملا کیا it's a big question پارلمنٹ سمیت کیا صاحب اداروں کی ساخ بھی بھچکا لگا ہے at the end of the day he's saying achieve کیا ہوا ہے ملا کیا ہے آپ تو back foot کیا پر آئے ہیں رہیں تو ساخ تو ان اداروں کی ویسے کوئی زیادہ بچی نہیں ہے جس طرح یہ ادارے کام کر رہے ہیں میں تو آج پورے وہ قانون سازیاں آپ صرف دیکھیں جو پچھلے کچھ درسے میں انہوں نے کی ہیں ذاتی مفاد سیاسی مفاد سیاسی مخالف کو کچھلنا جو آگے آئینی ترمیم کریں گے وہ کس لیے کریں گے اپنی ذاتی سیاست کو بچانے کے لیے یا اپنی حکومت کو کسی طرح بچانے کے لیے تو یہ اس میں اداروں کی ساخ تو ہے نہیں یہ کیوں ہوا i i agree کیا گورنمنٹ has shot themselves in the foot انہوں نے یہ بتایا کہ come what میں ایک sho اس پارلیمنٹ کے اندر گھس کے تمہارے لوگوں کو کسی وقت بھی اٹھا کے لے جا سکتا اور تم کچھ نہیں کر سکتے یہ پیغام ہے اس کے اندر ورنہ ساروں کو پتا ہے آئی جی نے آج کیا کھا ہے کل تاریخ فضل چودری صاحب نے یہ بات کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں پورے پروسیجرز فالو ہوئے ہیں سپیکر کہتا جی مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا اب دو ہی پروسیجر ہو سے یا سپیکر سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا یہاں پر پھر دوسرا بات یہ ہے کہ سپیکر سے نہیں پوچھا اور وہ کہہ رہے کہ پوچھا ہے and they're saying now deal with it this is our position and you have to اس پوزیشن کے ساتھ اگری بھی کرنا پڑے گا ہوگا کچھ نہیں اسی پارلیمنٹ سے کیمبرے نکلے تھے ایک سینٹ الیکشن کے دوران کیمبرے نکلے تھے کہ کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے یا ہوا ایک کمیٹی بنی یا ایک جلاس نہیں ہوا اس کمیٹی کا ہوگا کچھ نہیں پارلیمنٹ اتنی بے توقیر پہلے تھی اتنی بے توقیر فاج ہے وہ جو ادھر بیٹھ کے کندہ دیتے تھے وہ ادھر چلے گئے ہیں جو ادھر بیٹھ کے پہلے ریسیونگ اینڈ پہ تھے وہ یہاں پر آپ کندہ دینے آگئے ہیں اور کندہ دے کر کر کیا رہے ہیں وہ کہتا ہے جی ہمیں اقتدار میں رہنے دیں آپ جانے سائیں اور وہ جانے ایک سنے اٹھالیس گھنٹے پہلے جلسے کے بعد یہ عام تاثر تھا کہ یہ بڑا مشکل بڑی بھاری پڑ جائے گی یہ تقریر اور یہ جلسہ عمران خان کو اب آپ کا متفقہ یہ سب کی رائے ہے کہ حکومت بیک فٹ کے اوپر ابھی آگئی ہے دیکھیں آپ کے بھی میں کیا ہو رہا ایک ون ون سچوئیشن ہے ابھی تک پی ٹی آئی کے لیے لیکن سرکار آپ کی حکومت خالد صاحب کو بھی تھوڑی سی پوزیشن اپنی بدلنی پڑ گی پہلے جیسٹی فائی کر رہے تھے پہلے اس کے بعد کیونکہ یہ چیز جیسٹی فائی کی نہیں جا سکتی تو ظاہر ہے بیک پوٹ پہ آنا ہے پہلے تو تسلیم نہیں کر رہے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ثابت ہوگا کہ اندر ارریسٹ ہوا ہے کہ نہیں پہلے تو ہم لوگ انکوائری کریں گے وہ این ممکن ہے وہ اندھیرہ بہت ہے یا کیمرے نہ ملے یا نکلے نہ کچھ نکلے نہ میں نے آپ کو پہلے کہا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں نے آپ کو مثال دے کے بتایا کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوگا گنڈا پور صاحب کیوں خاموش ہے why is he I am shocked I was expecting کہ ابھی تک میں دیکھیں میں نے کل بھی یہ بات کی تھی ہمیں وہ تانے دے رہے تھے ہم صافیوں کو تانے دے رہے تھے اپنی تقریر میں اتنا آسان ہے بولنا سب کو پتا ہے وہ کدھر تھے ترہ ترہ کی خبریں مل رہی ہیں کہ ہوا کیا تھا وہ باہر آکے بات نہیں کر سک رہے اور اسیمبلی کیا کر رہی ہے خیبر پختونخواہ کی دو دن یہ وہ رد عمل ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کہاں گئے تھے اس کا رد عمل آپ کو کے پی اسیمبلی سے نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر تقریریں چلیں تو علی امین صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آکے کیا کہیں یا تو ان کو ٹیک آن کرنا پڑے گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس نے کیا ہے نہیں موقف تو افیشل آ گیا ہے کہ ایک میٹنگ کیلئے گیا تھا اور وہ طویل تر ہوتی چلی گئی تو جامرز لگے ہوئے تھے فون ہو سکتا ہے تو افیشل موقف یہ انٹرسٹنگ بات ہے نا کاشیف you have to understand and this is very interesting for me lights کیسے ہوئیں مالکوف گنڈپور صاحب کہاں تھے دونوں حکومت اور opposition برابر خاموش ہے برابر پردے ڈال جی ہے اور اپنی position کو evaluate کریے اور اس کے ایم بیچ میں مساکے اس میں ایک چیز ہیٹ کرتوں بہلے کیا کیونکہ آپ جو بات کر رہی ہیں کوئی بھی ابھی اس لائن کو cross نہیں کرنا چاہتا جس کو ہم ریڈ لائن کیاتے ہیں ریڈ لائن نہ کہیں سمجھے وہ ابھی لڑائی وہ جو طرح اعلان جنگ نہیں کرنا چاہتے اس وجہ سے ادھر بھی تھوڑی سی خاموشی اور دو قدم پیچھے ہے کچھ کار بھی رہے ہیں کچھ نہیں بھی کر رہے ہیں پر کتنا آسان تھا باہر آتے ہیں کہتا ہے جناب یہ ہوا ہے میں ادھر ٹی ایم کے پی کے صبح چار بجے تک یہاں تھا اور یہ ہوا ہے مجبوریاں دونوں سائیڈوں پر برابر ہیں مگر اس کے این بیچ میں مالک آپ دیکھ رہے ہیں مساکے پارلمنٹ کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے مجھے سب سے تو خاموشی تو مجھے جو بک کر رہی ہے وہ تو چیف رشتر صاحب کی ہے وہ بتائیں نا بہت خاموش کیوں ہے وہ بتائیں کہ وہ اگر چھے ساتھ گھیلتے ان کے منہ کارڈوں تھے اور ہم لوگ سارے آپ اور میں باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم تو نجی میں ایچ چیزیں ہم دسکس کر رہے تھے ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ایک وہ کن کے ساتھ بیٹھیں کیوں بیٹھیں اور کیا بات ہوئی ہے کہ جس کے بعد وہ پھر آپ آگے خاموش ہو گئے ہیں کیا جلسے کی سیاست اور ہے اور ریال پولٹیکس اور ہے وہ ہمیں تو پتا ہے کہ اور ہے لیکن آدھا گھنٹہ پہلے تک پورے ملک میں وہ انقلاب لا رہے تھے اور وہ لا رہے تھے کہ بس پندرہ دن کے اندر جیل بھی خان صاحب کچھ اڑا بھی لیں گے سب کچھ ان کا یہ میننگفل سائلنس کیا ہے لیکن اس گورنمنٹ کی عقل کو ابداع دیجئے کہ یہ سوالات ہمیں ڈسکس کرنے کے بجائے اور لاجے پرکچر جو اس کے سیرس کونسکونسز ہیں جو جوڈیچل ریفارمز آ رہی ہیں جو وہ سب چیزیں ہوئی ہیں ان پر بات کرنے کے بجائے ہم اس چیز میں فنسے میں ہیں کہ دیکھیں بے توکیری ہو گئی لائٹس پند ہو گئی بے توکیری تو ہو گئی اور یاد لکھی کہ یہ انسیڈنٹ سے ہو گئے ہیں یہ پھر ایک گورنمنٹ کے ساتھ کنفائنڈ نہیں ہوتے اور مقدمے ہم کیا بہودار قسم کی اب چیزیں سن رہے ہیں جی سات بجے ڈپٹی صاحب ڈپٹی کمیشنر نے نوٹس دے دیا سات بجے دو منٹ پہ یہ ہو گیا ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کے جلسے ہوتے ہیں وہ کتنی ٹائمنگ چلتی ہے کل کو جب کوئی مولانا حضرات آئیں گے ڈی چاپ میں تب بھی دیکھیں گے یہی ڈی سی صاحب ہیں یہی قانون ہے تب بھی بتا لگ جائے گا کتنا یہ قانون صورت سے ان ایکشن آتا ہے سو انہوں نے تو اپنے لیے ایک میں تو کہہتا ہوں انہوں نے پینٹنگ نمسیل پینٹنگ نمسیل اٹو اکانر کہ انہوں نے ایک ایسا بنا دیا میار کہ جی یہ قانون کہتا ہے مجھے قطع کلامی مالک صاحب کاشف یہ پی ٹی آئی کی افیشل پیج پہ یہ اپلوڈ ہوا ہے کہ گنڈپور صاحب کہہ رہے ہیں پولیسی سوففیر اپ ڈیٹ کیا ہے تو سوففیر یہاں سے بھی اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے سوپر انٹینڈنٹ جیل کو بتانا پڑے گا کہ کس کے کہنے پر قانون توڑ کر لوگوں کو جیل سے جیل لے کر گئے توتے کی طرح میں بولوں گا ورنہ سوففیر اپ ڈیٹ ہوگا وزیراعلا علی امین گنڈپور this is a lot of mixed signaling پورسرار پہلے آپ نے دیکھا دبانگ تارزن والی سپیچ ہے اس کے بعد پھر وہ اندر جاتے ہیں پورسرار خاموشی ہے پھر اس طرح کے اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کے messages a lot of confusing signaling سیاست edge پر آگئی we are at the edge یہاں سے collision course کے اوپر چل رہے ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا یہ جو یہ جو پیغمات آ رہے ہیں یہ again یہ کیوں آ رہے ہیں یہ reaction ہے کسی چیز کا ان چند گھنٹوں کا reaction ہے جو آپ کو یہ بیانات کی صورت میں نظر آ رہا ہے اب یہ فیصلہ کرنا ہے طریقہ انصاف نے جو کہ شاید time لے رہے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آخر آگے کا لائے عمل کیا ہو یہاں سے ہم نے جانا کہا ہے اعلان جنگ کے بعد واپس ہی نہیں ہے اور اعلان جنگ صرف ایک جو جس کی ہم بات کر رہے تھے اگر سی ایم باہر آ کے یہ بتائے کہ کیا ہو رہا جو کہ دوسری سائٹ کے لوگ کچھ بتا رہے ہیں کہ کہاں تھے کیا ہو رہا تھا بہت سی انفرمیشن یا رومرز ہم سن رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ روز روز نہیں ہوتا کہ چیف منسٹر ان کمیونکارڈوں ہیں وہ پچھلے اتنے بجے سے غائب ہیں یہی کہا تھا آپ کے پروگرامز میں آ کے رات کو دس بجے کے قریب بیرسر سیف نے آخری دفعہ کب آپ نے سنا تھا کسی نے آ کر یہ کہا وہ سر وہ چھ سات گھنٹے ہو کہ رابطہ نہیں ہو رہا نہ ان سے رابطہ ہو رہا ہے نہ ان کی ٹیم سے رابطہ ہو رہا ہے تو ہوا کیا اور یا اب کیا ہو رہا ہے اب ہم اتنے ایک ایسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر میرا حال ہے یہ فیصلہ جس امیجن پوسچرنگ کا شیف یہ گنڈاپور صاحب کی یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں ابھی وہ بیان دے رہے ہیں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے پیٹی آئے پتہ چلا کہ میں نے ڈی ایس پی کی کنپٹی پہ بندوق رکھی ہے جلسے کے راستے میں یہ فی ایر ہے نیلی وردی والا اسلام بات وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں اگلواؤں گا پوچھوں گا کس کے کہنے پر یہ دھمکی نہیں اصلاح ہے اگین آپ نے ایر ایر دیکھئے ان لوگوں کے اوپر الزام کیا ہے انساروں پر بچارے وہ بیرستر گوھر پہ بھی الزام ہے کہ اس نے کسی سے ان کی وہ چیزیں کھینچنی وہ جو ذرا پہنتے ہیں کسی نے کنپٹی پہ رکھ لیا کسی نے پولس والے کو تپڑ مار دیا جو کہ سارے سٹیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے بات ایر ایر پاکستان میں اسی قسم کیوں کسی کے کان پر جھون تنک نہیں گھنڈا پور للکاروں تو بات پسند نہیں آتی میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں ملازم ہوں مزا ہوں جواب دینا پڑے گا جواب نہیں دیں گے تو آواز انچی کروں گا وزیراعلا علی امین گھنڈا پور یہ 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 ملک صاحب کے ساتھ ملک صاحب کے ساتھ ایک ملک صاحب پہی کہنا تھا کہ عمران خان کو بڑا نقصان ہوگا میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں میں کہ عمران خان کو تیس اک سال کی قید ہوگئی اور ہم سالے جانتے ہیں اس کو بیس تیس سال کی اور دینی ہے وہ اندر ہے وہ کتنا اندر جائے گا اس کو تو he has nothing to lose عمران خان that way has nothing to lose باہر سب ہیں they have a lot to lose right now مگر if they keep standing ground لیکن اب لگتا ہے کہ وہ اس جگہ سے بھی I am very fascinated quickly میں مساکہ مویشت جو ہم لوگوں کو بڑا بہت ڈیٹیل میں دیکھا بڑا دل بھی لگایا بہترین ڈرافٹ تھا مساکہ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں number one will mariam نواز شریف agree last time مساکہ مویشت کو تو انہوں نے چچا جان کو پریس کانفرنس میں دو ہاتھ کر دیے تھے بڑے انٹرسٹنگ اس کے اندر free and fair elections کے اوپر اس کے پوائنٹس ہیں it's very civil military relations کے اوپر اس کے بڑے پوائنٹس ہیں neutral caretaker government کے اوپر اس کے بڑے واضح موقف ہیں ہم یہ چلائیں گے بھی ساتھ ساتھ کہ اگر آپ پڑ بھی لیں it's it's so interesting یہ تو وہ ساری چیزیں جو ان کو ابھی موقع ملا تھا سب کو کرنے کا politically motivated nap cases نہیں بنائیں گے دوسرے کے خلاف بن رہے ہیں truth and reconciliation commission بنائیں گے آج تک نہیں بنی press and electronic media کو مکمل آزادی دیں گے الحمدللہ وہ ہو گیا ہے we will respect electoral mandate of representative governments وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پھر sir we shall not join a military regime or any military sponsored government یہ اتنا بی بی کا میاں صاحب کا اتنا clear vision اور پشلے ڈیڈ دو سال سے بھرپور موقع ملے دونوں جماعتوں کو ڈیڈ سال سے نہیں پشلے دوزار آٹھ سے کہیں چلیں ادر سے کہیں تیرہ ایک تیرہ سے اٹھارہ دوسرا اور اب چار اور دو سالے دور ہو گئے آپ اس کو vision کہہ رہے ہیں یہ مفاد ہے یہ اس وقت کی ضرورت تھی اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ دو لیڈر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جن کو پرویز مشرب صاحب اعلان کرتے تھے پاکستان بیٹھ کے کہ ان کو پاکستان نہیں آنے دونے ان کا پاکستانی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ایک common enemy پاکستان میں تھا یہ دونوں باہر بیٹھے تھے دونوں نے کہا کہ اب common enemy سے لڑنا ہے تو پھر ہمیں اپنی forces کو ابھی بھی common enemy ہے وہ عمران خان کی صورت میں ہے مگر اس کو دعوت دے کے سولہ رقی کرنے کی بنا اس کو کسی اور کہا ہوا کہ تسی لڑ لو دینا وہ تو کسی اور کو outsource کیا وہ نا عمران خان کو ختم کرنے کا کام تو کسی اور کو دیا ہوا کہ اس کی سیاست ختم کرنی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی اوپر عمل ہو جائے میں اس لیے پر امید نہیں ہوں یا اس لیے میری امید کم ہے مجھے اپنی سیاستدانوں سے بڑا پیار ہے اور میں اس جمہوریت اور اس پارلمنٹ کو ہم سارے چاہتے ہیں کہ یہ پھلے پھولے لیکن کیوں ہم امید نہیں یا کم ہمیں امید ہے کیونکہ یہ بڑا اچھا ایک کاغذ ہے کیا ہوا پہلا موقع ملا بنظیر بھٹو صاحبہ کو وہ ابودابی پہنچ گئی پرویز مشرف صاحب سے مذاکرات ہے پہلا موقع ملا میاں صاحب کو کالا کورٹ پہنے کے سپریم کورٹ سے لے گا ایک میمو کے اوپر اور اس اس کے بعد ان میں سے نہ کچھ کیا یا تو ہو نا کہ کچھ کیا ہو اس میں سے نہ کبھی آپ نے یہ سوچ دیکھی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں پارا نیت نظر آئی ہو نیت بھی نظر نہیں آئی یہ اس وقت کا سیاسی مفاد تھا یہ اس وقت کا سیاسی مفاد ہے ان کے پارلمنٹ شارٹر اور پارلمنٹ آج کا سیاسی مفاد ہے لیکن ان کے پارلمنٹ پہ آج دو پچھلے دو دن پہلے جو ہوا جو لوگ اندر گھسے اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے it has its own dynamics okay last question مالک صاحب عمران خان تو پھر باہر آتے نہیں دیکھ رہے ہر institution اپنے موقع پر قائم ہے یہ بھی بتائیے گا سنیوٹرل arbitrator کیسے نظر آئے گا ایک extreme position edge کے اوپر کھڑے ہیں کاشف کہہ رہے ہیں نہیں مجھے ابھی دیکھئے ہمارے ملک میں شخصیات matter کرتی ہیں اداروں سے زیادہ کیونکہ ہمارے ملک میں institutions behave like individuals and individuals behave like institutions یہاں پہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ کون institution کا سربراہ ہے تو ہمارے گاں پہ systems نہیں جب chief justice کوئی آتا ہے تو بڑے لوگ ان کی طرف انہی طرح behave کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھے یاد ہے جب اس ملک میں مشرف صاحب آئے اور انہوں نے پکنیز اٹھائے آپ کو یاد ہے نا ہمی فوٹو چھپی تھی دو پکنیز کو تھائے ہوئے تھے overnight جو 35,000 کا پپ ملتا تھا وہ 75,000 کا ہو گیا تھا ہر کسی کوئی پکنیز چاہیے تھا تو ہمارے یہاں تو ہر کوئی top band کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے policies emanate ہوتی ہیں نکلتی ہیں یہاں پہ unfortunately چار ہماری تین power centers ہیں اور تمام کے تمام part of conflict ہیں اور ہر کسی کو existential threat ہیں چاہے وہ supreme قیادت ہو اسکری چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ وزیراعظم ہے یا نواز شریف صاحب ہے یا زداری صاحب ہے ہر کسی کوئی existential threat ہے اب اس existential threat کے اندر کوئی neutral arbitrator کون ہے کوئی arbitrator نہیں نہ domestic نہ international یہ ایسی وہ گانٹ پڑ گی ہے جس کو کہتے ہیں دانتوں سے کھولنے والی یہ وہ ہے یہ اتنا simple اب نہیں ہے یہ unfortunately ہم ایک perfect chaos کی طرف جا رہے ہیں ہر کوئی دو دو قدم پیچھے ہٹے کوئی تو ہٹے جس میں کہہ رہا ہوں مالک صاحب یہ کرتے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں یہ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن ایک جملہ آپ نے وہ مساکہ پارلیمنٹ کی بات کیا چانٹ پارلیمنٹ کی کوئی پہلا موقع ملے گا یہ قانون سازی کریں گے یہ طرح بھیم کریں گے اپنے سیاسی مفاد کی کریں گے تو اگر تو آپ سیریوس ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں اس پارلیمنٹ کو ملک کے مفاد میں چلنا چاہیے یہ ذاتی مفاد میں چلائیں بہت بہت شکریہ کاشو باسی محمد مالک ہمارے ساں موجود ہے آپ نے گستگو سنی غائب رہنے کے بعد بلاخر وزیر علی علی امین گنڈپور کا موقف سامنے آ چکا ہے سیاسی منظر نامے سے گھنٹوں غائب رہے پر اسرار خاموشی رہی اور ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمران خان کا یہ کہنا کہ all bets are off no dialogue with anybody in the country اس کے بعد سے چیف منسٹر خاموش کیوں ہیں دھمکی آمیز لہجہ ابھی بھی برقرار ہے اور ابھی بھی اصلاح کی بات کر رہے ہیں کہ ادار اپنی اصلاح خود کریں ایک چھوڑا سا اکفہ ویگونو بھی رائٹ بیک صدر آصف علی زرداری کی مولانا فضل رحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ایک ہی ہفتے میں مولانا فضل رحمان کی وزیر اعظم شباہ شریف سے دوسری بڑی ملاقات چوبیس گھنٹوں میں دو بڑے اشائیے جے یو آئی فے یہاں بھی خصوصی طور پر مدون مقصد دو تہائی اکثریت کو یقینی بنانے کے لیے مولانا فضل رحمان کو منانے کی کوشش مگر ملاقات اور اشائیوں کا حاصل وصول تحال انکار مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون کی جے یو آئی فے سمیت کوئی اپوزیشن حمایت نہیں کرے گی ان کا کہنا ہے کہ حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ہیں آئندہ کسی کو منڈٹ چوری نہیں کرنے دیں گے تحریک انصاف کے رہنو آسد کیسر کا کہنا ہے کہ حکومت جو بل لا رہی ہے اسے روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ مولانا فضل رحمان ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے پچھلی رات بھی ہمارے ملاقات ہوئی ہے اور لیجسلیشن پہ بھی ہماری کوویٹی بنی ہے اس کی بھی آپس پہ رابطی گزشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سومبار کے روز صحافیوں سے آف دریکرڈ گفتگو میں سے زیادہ تر واقعات الیکچرونک میڈیا میں غلط نشر اور اغبارات میں شائع کر کے غیر ضروری سنسنی خیزی پیدا کی گئی ہے چیف جسٹس کے سیکیٹری ڈاکٹر محمد مشتاق احمد کی جانب سے منگل کے روز جاری کی گئی پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جڈیشل سال کے آغاز کے موقع پر منقضہ تقریب کی کاروائی کی اقتطام پر شرکہ کو چائے پر مدو کیا گیا تھا جس دوران کچھ صحافیوں نے چیف جسٹس کو گھیر لیا ان سے بات چیت کی اور سوالات کیے گفتگو کہ دوران چیف جسٹس نے ان سب پروازے کیا کہ وہ ان سے آف تریکٹ گفتگو کر رہے ہیں اور چونکہ میڈیا پر گفتگو کی غلط تشریح کی گئی اور اسے وسی پیمانے پر پھیلایا گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو ہوا تھا اسے درست طریقے سے پیش کر دیا جائے سیکیٹری کے مطابق صحافیوں نے چیف جسٹس سے ان کی مدت ملازمت میں توسی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کئی ماہ قبل وزیر قانون ان کے چیمبر میں آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ حکومت چیف جسٹس کے عہدے کی فکس میاد تین سال کرنے پر گوھر کر رہی ہے چیف جسٹس نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے وزیر قانون کو کہا کہ اگر یہ تجویز انفرادی طور پر مخصوص ہے اور اگر اسے نافذ کیا جاتا ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جسے وہ قبول کریں گے اس میٹنگ میں سینئر جج اور اٹانی جنرل بھی موجود تھے اس کے بعد وزیر قانون نے چیف جسٹس سے نیجی طور پر ملاقات نہیں کی اور نہ ہی چیف جسٹس کے ساتھ ایسے کسی معاملے پر کوئی بات چیت کی ہے سیکرٹری نے کہا ہے کہ اس موضوع پر وزیر آزم کے معاونے خصوصی رانہ سانہ اللہ سے بھی ایک بات منصوب کر کے سوال کیا گیا تو چیف جسٹس نے جواب دیا کہ میں نے تو مذکورہ جنٹلمنٹ سے ملاقات ہی نہیں کی ہے اس لیے اگر کوئی سوال ہے تو آپ کو براہ راست انہی کر اپنا سیاسی زورے بازو ازمایا صدر مملکت آسیولی زرداری نے اہم سیاسی رہنماؤں صوبائی گورنروں اور پارلیمانی رہنماؤں جبکہ وزیر آزم شباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے احزاز میں اشائیہ دیا کہ جس میں اتحادیوں کو اعتماد ملینے کے ساتھ ساتھ سابق اتحادی جماعت جمیت علماء اسلام فے کو بھی آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں دو اتحائی اکثریت کو یقینی بنانے کیلئے منانے کی کوششیں کی گئی دونوں اجلاسوں میں حکمران اتحاد کے ارکان پارلیمنٹ سے کہا گیا تھا کہ وہ اہم قانون سازی کیلئے آنے والے دنوں میں قومی اسیمبلی اور سینٹ میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت اور عدالت یہ واضح کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی مدت ملازمت میں توسی نہیں کی جا رہی تینیور پوسٹنگ نہیں کی جا رہی مگر دونوں اطراف سے کھل کر یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ریٹائیمنٹ ایج میں اضافاتر میم کا اصل مددہ ہے آئین کے آرٹیکل 174, 177 اور 189 جو سپریم کورٹ کی تشکیل تقریقے عمل اور ریٹائیمنٹ کی عمر کا تیون کرتے ہیں ان کے مطابق آرہ عدالتوں کے ججز 65 سال کی عمر تک ریٹائر ہو جائیں گے آئین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کو مدت ملازمت میں توسیقی اجازت دیتی ہو حکومت کی مطلوبات ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی ریٹائیمنٹ عمر 68 سال ہو جائے گی یوں ملازمت میں تین سال کا اضافہ ممکن ہوگا اس عددی کھیل کے درمیان پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ طور پر اپنے ممبران کو مجوزہ قانون سازی کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام لگا دیا ہے آئینی ترمیم کا بیل اگلے چند دنوں میں قومی اسیمبلی میں پیش کر دیا جائے گا سیاسی مفادات کے لیے آئین میں رد و بدل اور عدالتوں میں مداخلت کی روایت بہت پرانی ہے 22 ستمبر 1977 کو جنرل زیا الحق نے آئین میں غیر قانونی ترمیم کی چیف جسٹس یاکوب علی خان کی جگہ شیخ انوار الحق کو چیف جسٹس بنا دیا ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے مارشل لوگ کو قانونی جواز بھی فراہم کر دیا اور زیا الحق کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا پھر فاس فورڈ 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائیمنٹ کی عمر 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کرنا چاہتی تھی اس وقت پاکستان بار کاؤنسل نے اس طرح کی توسیقی مخالفت کی اور اس موضوع پر کنونشن منقد بھی کیے تھے عمران خان کے دور میں ہی وزیر آزم آفس نے جون 2019 میں سیکرٹری خزانہ سے یہ کہا تھا کہ وزیر آزم کی خواہش ہے کہ وہ ریٹائیمنٹ کی عمر میں اضافے اور قبل از وقت ریٹائیمنٹ کے انتظامی اثرات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن اور پنجاب خیبر پتخونخواہ کے محکمہ خزانہ سے قانونی اور مالیاتی امور کا جائزہ لینے کے لیے مشاورت کریں منتخب جمہوری نمائندوں کے ایوان پر نکاب پوشوں کا حملہ حکومت کی جانب سے آئین کی اکھاڑ پچھار عدالتی فیصلوں میں تاتل ریاست میں ایک ایسا قانون رائج ہے جس میں ترمیم شاید ممکن نہیں لیکن ایک چیز واضح نہیں ہو رہی کہ مولانا صاحب کہاں کھڑے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا اثر فرمای دیجئے گا کہ اہم ترین بیٹھے کے ملاقاتیں اور اشائیوں کے بعد یہ حکومتی رانگس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اب آئینی ترمیم کے لیے تیاری پکڑ لیں سب کمر کس لیں اور حاضر رہیں اگلے چند دنوں میں کیا جی یو آئی فے نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے کیا حکومت کی مدد کرے گی قانون سازی میں دیکھیں کوئی آئینی ترمیم ٹیبل نہیں ہوئی اور جو چیز ٹیبل ہو اس کے بارے میں کیسے کہ آ جا سکتا ہے کہ ہم اس پر مدد کریں گے یا نہیں کریں گے ابھی تک میرا خانہ پیپس باقی کو بھی پتا نہیں ہے کہ کون سی ترمیم جانا وہ حکومت لانا چاہ رہی ہے ہمیں بھی نہیں پتا کسی اور کو بھی نہیں پتا تو ہم اس پر کس طرح سے اپنی جوانا کنسنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے یا مدد نہیں کریں گے سر میں چیدہ چیدہ دو تین نقاط آپ کے سامنے رکھتی ہوں یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے نظام انصاف کو بیتر کیے بغیر یہ تو درست بات ہے کہ فقط ججز کی تعداد بڑھانے سے تو بیک لاؤگ یا ایفیشنسی پوری نہیں ہو سکتی تین تیس کروڑ عوام کے ساتھ امریکہ میں نو سپریم کورٹ ججز ہیں پینڈنسی ادھر اسی ہزار کی ہے یوکے اور برطانیہ میں بھی دیکھ لیں بارہ ججز ہیں بھارت میں تین تیس سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہاں بھی پینڈنسی اسی ہزار ہے ڈیڑھ ارب لوگ بھارت کے اندر ہیں تو ہم تو چوبیس کوروڑ آبادی ہیں ساٹھ ہزار تقریباً پینڈنگ کیسز ہیں مگر بھار پھر بھی سترہ ججز کی موجودگی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک کام نہیں ہو سکتا صرف پینڈنسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے نمبر وان ججز کی تعداد بڑھانی ہے where does جے یو آئی ایف stand on that دیکھیں صرف سترہ ججز نہیں ہیں انیس ججز ہیں دو اگر یہ بات صرف ججز کی تعداد پی ہے تو چند ہفتوں پہلے پہلے چلے جائیے وہاں تو پھر جو انا اس وقت جو ہے وہ تیرہ چودہ پہ تھے اور اس وقت ان کو جیز اس پاکی پورے نہیں اپا رہے گے تو اس وقت بظاہر میں کوئی فائنل سٹیٹمنٹ پارٹی کی طرف سے نہیں دے رہا مگر بظاہر جو ہے وہ گورنمنٹ کی پدمیتی اس میں زیادہ دکھائی دیتی ہے تو اس پدمیتی کی وجہ سے جو ہے وہ اب سارے جو انا کانشیس ہے کہ کیا ٹیبل کریں گے بگنیتی اس حوالے سے بھی ہے کہ اب صرف سپیکولیشنز ہے کیسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا اگر کوئی ایسا کوئی ان کی پاس کنکریٹ قسم کی کوئی چیز ہے تو اس کو ٹیبل کرتے اس کو لوگوں میں ڈیبیٹ ہوتی اس کو ایون پبلک آم پبلک میں اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ جی اس کا کوئی فائدہ ہے جو کچھ وہ دا رہے ہیں بار اسوسیشنز میں بار کانسلز میں کیونکہ نظام انصاف سے متعلق ہے نا تو اب تک تو کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے فیلرز ہیں افوائے ہیں ٹھیک ہے افوائے ہیں تو اس کے اوپر جو نا وہ ہم بھی کوئی اپنا مائنڈ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے چلے چلے آپ کے سامنے بارہا سیکرٹری چیف جسٹس کازیفہ عزیزہ صاحب کا خط تو ضرور آ چکا ہے جدر وہ وضاحت دے رہے ہیں پہلے پہلے رانسانہ اللہ صاحب نے چیف جسٹس کی بات کی کہ وہ انفرادی ایکسٹینشن نہیں لیں گے مگر سب کے لیے اگر اصول تبدیل ہوتا ہے وہ الگ بات ہے تو اس خط میں بھی کل کی جو وضاحت آئی ہے اس کے اندر بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اگر سب کے لیے ہوگا تو تب بھی میں اصولی طور پر مزید تین سال رکھنے کے خلاف ہوں اس حوالے سے عمر کو پینسٹھ سے اڑسٹھ نال کرنے کے حوالے سے جے یو آئی فے کہاں کھڑی ہے دیکھ کوئی ابھی تک تو یہ یہ اگین جو انا ایک بات ہے کی اگر سب کی سب کی عمر بڑھا دیں سب کی عمر جوہ 나 وہ پہلے پہلے کم ہو چکی ہے اور سب کی عمر جب پہلے کم ہو چکی ہے اس میں جے یو آئی اس عمر کم کرنے میں شامل تھی آپ کو مشرف کی دور میں جو ہے نا وہ amendments چیار دوں گی یہ مشرف کی دور میں جو ہنو نے اپنے تہیں جو ہے وہ amendments کر دی تھی اور اس میں عمر بڑھ گئی تھی اور اس پہ جب عمر کرتی گئی تھی تو وہ جی وائی کا ایک موقف تھا اور اس عمر کو جی وائی نے گھٹایا تھا یا ایم ایم ای نے گھٹایا تھا تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اپنا موقف اتنی آسانی سے کوئی تبدیل ہو سکتا ہے مگر سٹیل جو ہے نا ان کو ٹیبل کرنے دیجئے جب چیزیں ٹیبل ہو جائیں گی تو زیادہ آسانی سے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور سر آپ لوئر بھی ہیں فرمای دیجئے گا اگر تمام ججز کی مدد ملازمت میں توسی کرتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا چیف جسٹس کو بھی ایسی صورت میں کریکٹ می اف آئیم رانگ کیا قاضی صاحب ابھی جو کہ چونسٹ سال کے ہیں تین سال بعد ارسٹ کے ہو جائیں گے اور تین سال مزید پھر رکھیں گے اور تب منصور علی شاہ صاحب جو کہ ابھی سکسٹی وان اکسٹ کے ہیں وہ پیسٹ سال کی عمر میں عوضہ سمالیں گے اور پھر وہ بھی مزید تین سال ان کے پاس بھی ہوں گے ایسا ہی ہے اگر تو اگر تو یہ بات درست ہے جو جو کہ حکومتی حلقوں سے جس کی وائبز آ رہی ہیں ویسے تو ہمارے دوست قانون کے وزیر صاحب نے کہا ہے کہ کوئی امنمنٹ نہیں آ رہی ہے ابھی تک تو وہ یہی کہتے آئے ہیں مگر اب جو ہے نا وہ تھوڑے زیادہ کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی امنمنٹ لانا چاہ رہے ہیں تو اس میں اگر وہ تین سال دیں گے تو پھر جو نا وہ 68 تک بات چلی جائے گی ایسا ہی ہے سو تین سال مزید رہیں گے کازی فائزیسا صاحب اگر امنمنٹ جو نا وہ علاو ہو جاتی ہے تو کچھ نہیں رہا اور سر جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہے پرسوں 13 ستمبر کو نئے ججز کی تقرری کے لیے بھی تمام تر رولز کا جائزہ لیا جائے گا اب اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ نظام انصاف میں بہتری کے لیے پولٹیکل کنسنسس ہو ٹرانسپیرنسی ہو جو کہ بھارال ابھی دیکھ نہیں رہی نمبرز یہ کلیکٹ ہو رہے ہیں مطوبہ قانون سازی میں بھی یہ کنسنسس نظر نہیں آ رہا کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ مکننہ اجتماعی طور پر انتظامی ضرورت اور بہتر یہ بلکل درست نہیں ہوگا ہم نے اس کو عدالتوں کو بھی اسمبلیوں کی اسمبلیوں کی شکل اس کی بنا لی گیا کہ اس میں ہمارے ہم خیال جلیز اگر بڑھ جائیں تو جو ہے نا اس میں اس کا فائدہ ہوگا اور اگر ہم ہم اس طرح سے کرنے لگ گئے تو یہ الٹیمیٹلی ملک کا نقصان ہے تو ملک کی کاسٹ پہ اس طرح کی امنمنٹس نہیں آنی چاہیے ہاں اگر کسی چیز کی واقعی ضرورت ہے تو اس کو قائل کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار ہے جب اس اس اتنی بڑی امنمنٹس آتی ہیں تو پھر اس کو بہت پہلے پبلک کر دیا جاتا ہے پھر اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے پبلک میں پھر اس سے متلکہ جو جو فرٹینٹی ہوتی ہے اس میں ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے پھر اس کی اچھی بری باتیں آنا شروع ہوتی ہے پھر اس کی وائب جو جو نا سمجھوں تک آتی ہے پالیمان جو نا وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ معاملے کو اس کے اوپر درست فیصلہ کر سکے یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم جو نا وہ بس دنگ ٹپانا ہے ہم نے اور وہ دنگ ٹپانا ہے وہ آپ کو بتانا بھی نہیں ہے جیب میں ہم نے رکھی ہوئی ہے اور اس پہ افوائیں پھیلاتے ہیں کہ اصل میں کیا چیز ہے یہ کسی کو پتہ نہیں افوائیں پھیلاتے ہیں کہ ایسی امنمنٹس ہیں ویسی امنمنٹس ہیں اور اس کے اوپر جو نا وہ کہتے کہ آنکھیں بند کر کے جو نا وہ ہمیں جو نا آپ ہمارے ساتھ تعامل کریں تو آنکھیں بند کر کے کوئی آپ سے تعامل نہیں کرنے جا رہا ہے یہ بالکل جو ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں تو یہ بات آپ کی درست ہے مگر مگر آپ نے کوئی طور پہ مکمل طور پہ دروازہ بند بھی تو نہیں کیا ابھی بھی آپ کا موقف ہے کہ جب دیکھیں گے تو تب فیصلہ کریں گے ایسا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ ٹائمنگ غلط ہے یا نیتوں پہ شک ہے یا یہ کام صحیح نہیں ہو رہا تو ہم سرحن ایسے کسی پیکج کی جی میرے اگر یہ کہیں کہ جی کل ہم سے کل ہم جو نا وہ صورت کے حوالے سے جو نا صورت کو بلکل پاکستان میں ختم کر دیں گے اور بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر صاحب آپ پہ گفتگو سنی بات کریں گے سینئر قانوندان اور ترجمان خیبر پختونخواہ کی حکومت کے بارسٹر سیف صاحب سے بارسٹر صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا فرمایے دیجئے گا سر کہ ابھی بھی جی یو آئی فے مکمل طور پر دروازہ بند نہیں کر رہی ملاقاتیں بھی اہم ترین ہو چکی ہیں مگر دیکھا جائے گا بل کیسا ہے اس کی حییت کو دیکھا جائے گا وزن کو دیکھا جائے گا اور پھر فیصلہ کریں گے یعنی کہ آل is not a dead end right now with جی ایو آئی ایف آپ ادراک رکھتے ہیں اسی صورتحال کا مولانا کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے مہر وہ ہمیشہ آہ مولانا اپنی اڑان اڑتے ہیں اور جن فضاؤں میں ان کو مزہ آتا ہے وہ انہی فضاؤں میں انہیں کی کوشش کرتے ہیں آہ کبھی بھی وہ تصادم اور آہ مخدوش حالات میں ٹھہرنے والے نہ تھے نہ ہیں اور نہ ہوں گے پہلی بات انہیں ہمیشہ ایک exit strategy اپنی رکھی ہوتی ہے وہ بڑک مارتے ہیں غصہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آہ پتلی گلی سے نکل کے اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ لے لیتے ہیں اب وہ یقیناً آہ یہ مجھے بھی پتا تھا جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کی وجہ سے مولانا کا political جو ایک جس کو کہتے ہیں نا bargaining strength بڑھ جائے ان کو leverage مل جائے اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے deal کر لیں انہوں نے deal کرنی ہے میرے خانم میں اگر آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی سینٹ کی سیٹیں خیبر پختنخواہ کی گورنری میں بھی سینٹ میں ڈپٹی چیئرمن کی پوزیشن میں بھی یہ چھوٹے موٹے جو ہیں نا ان کی plate بھر جائے گی وہ کچھ عرصے تک جگالی کرتے رہے گی بات یہ جو آپ نے دوسری بات کی strength کی دیکھیں ان strength وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا میری بات سنہیں مہر آج سے کئی سال پہلے برطانیہ کے ایک بہت مشہود جج ہے لالٹیننگ انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت کا سب سے بڑا کی بڑی tragedy یہ ہے کہ اس میں بعض وقت جو elected parliament ہوتی ہے وہ parliamentary dictatorship میں convert ہو جاتی ہے rather than democracy وہ dictatorship میں convert ہو جاتی ہے یہاں پر اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اقتدار میں form 47 اور election commission کی daily mandate کے ذریعے بٹھائیں گے تو انہوں نے پھر اسی طرح کی قانون سازی کرنی ہے انہیں ملک بھارنے جائے ان کو انہوں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے نیب کا قانون دیکھ لیں آپ وہ نروز دیکھ لیں جو انہوں نے نواز شریف کو دیئے تو سروم corruption کے cases نواز شریف شہباز شریف کے ماف ہو گئے وہ آج وہ دوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں تو یہ تو یہ کریں گے ہنے بھی پتائے کریں گے لیکن بارحال وقت کا پئیہ ایک جگہ نہیں ہوتا static نہیں ہوتا یہ ہمیشہ revolve کرتا رہتا ہے مومتا رہتا ہے اور ہمارا پئیہ جب ہمارا وقت آئے گا بارسل صاحب اب یہ ممکنہ طور پر اگر نمبر ان کے پورے ہو گئے اور اس بل کے اندر وزن دکھا جے یو آئی فے کو اور بل پاس کرا لیا گیا کیونکہ آپ کے دور حکومت میں بھی ججز کی تعداد جو ہے وہ 61 سے 65 سے بلکہ 68 کرنے کی کوشش کی جاری تھی تو ادھر تو آپ کو ٹائمنگ پر اختلاف ہے بھارہا قطع نظر اس سے یہ سب کچھ 25 اکتوبر سے پہلے ہو گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر اگلے تین سال قائم رہیں گے بحیثیت top judge of the country دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ہی بائزت طریقے سے اپنی مدت ملازمت ختم کر کے ریٹائر ہو جانا ہے تین سال کی extensionیں لے کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ اس کے بعد سپریم کورٹی کے فیصلوں کے مطابق جس judge کا حق بنتا ہے اس کو چیف جسٹس بنایا جائے یہ جو political manipulation ہے یہ constitutional جو طریقہ کار ہے اس میں manipulate کرنے کا میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی شرمناک حد تک جا چکا ہے اور اس میں کم از کم کسی بازمیر آدمی کو حصہ نہیں جاننا چاہیے لیکن اگر کوئی بنتا ہے تو فضحہ کرے اپنے موہ پہ کالک کوئی مردہ ہے تو ضرور ملے ہمیں کوئی problem نہیں ہے انشاءاللہ عوام ان کے یہ کالک جو ہے یہ دو دے گی لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں مولانا فضل رامان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل رامان صاحب کے بارے میں میں پہلے بھی clear تھا آج بھی clear ہوں اور آئندہ بھی یہی بات کروں گا کہ ان پر جو ہے وہ صرف political leverage لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں میں تو حیران ہوں کہ ان کے کارکن کیسے بھول جائیں گے کہ جلسوں میں ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے فارم 47 کی تقریریں کی انہوں نے election commission کو لطارا انہوں نے کہا mandate چوری ہے یہ parliament جو ہے یہ بددیانت ہے اس کی legitimate کو بھی ماننے سے انکار کر دیا آج اسی parliament کے انہی لوگوں کو جن کو وہ خود legitimate کہتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ ملا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اتحاد میں جائیں گے اور ان کو vote دیں گے تو اس سے زیادہ اب میں کیا کہوں وہی قائد اعظم کے وہ الفاظ مجھے یاد آتے ہیں انہوں نے کہا تھا جب اچھے اور بازمیر لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو سیاست کا میدان بددیانت بے ضمیر لوگوں کے لئے خالی رہ جائے گا اس لئے یہ نہ کرو تو بس شاید آج یہی کہ فیتھ ہم بگت رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے گفتگو سونی that's it for tonight goodnight اللہ حافظ